بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو سمارٹ فارمنگ ایڈ ہوم تمہاں پیارے بی برکو سمارٹ فارمنگ ایڈ ہوم کی طرف سے السلام علیکم پیارے بھائیو آپ اپنے پرندوں کو اپنے جانوروں کو اپنے گرگیوں کو جتنی محبت دیں گے وہ اتنے محبت کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ رویہ اختیار کریں گے آپ ان کو ان کی پسند کا کھانا دیں پس کھانا بدل بدل کے دیں ہم دالدانہ بھگو کے مختلف بیچ ہوتے ہیں گندہ مکہی اس کا سارا دلیا بنوا کے اس کو بھگو کے وہ دیتے ہیں فیڑ دیتے ہیں ساتھ ساتھ اور کوئی پکی ہوئی چیز آپ اس کو ایسا دلیا اور گندم بغیرہ دینے کا طریقہ یہ ہے ہم اس کو بھگو دیتے ہیں چار سے پانچ گھنٹے تک بھگویا رہتا ہے اس کے بعد ہم اپنے جانوروں کو دیتے ہیں ایک تو وہ زودعظم ہوتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ حضم ہو جاتا ہے دوسرا ان کے موں کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے وہ جب ٹیسٹ چینج ہوتا ہے تو اتنا پیٹ پھارکے کھاتی ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی جو پوٹا ہے نا وہ ایسے سینے کی ایک سائیڈ پر واضح نظر آتا ہے تو آپ کا برڈ جتنا پیٹ پھارکے کھائے گا اتنا صحت مند رہے گا اور جتنا زیادہ کھائے گا اس کے باڈی میں قوت مدافعت اتنی زیادہ ہوگی اس کی ایگلنگ اتنی زیادہ ہوگی تو اس طرح آپ اپنے جانوروں کو صرف ایک ہی ڈگر پر کبھی بھی نہ لے کے چلیں کہ آپ فیڈ دے رہے ہیں تو صرف فیڈ ہی دے رہے ہیں آپ دانہ دے رہے ہیں تو صرف دانہ ہی دے رہے ہیں ایسا ہرگز نہ کریں یہ دو برڈ لوز تھے تھوڑے میمار تھے ایک کوئی لقوہ تھوڑا ہو گیا تھا تو وہ علیہ دا کیے ہوئے ہیں آپ جب ان کو اس طرح کوئی بھی نئی چیز جو ہے نا وہ دیں گے تو ایسے مزے کے ساتھ جوش و کروش کے ساتھ کھائیں گے اور کھاتے ہوئے دیکھ کے اگر کوئی دل سے فارمر ہوگا صرف پروفٹ کا کام کرنے والا فارمر نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا جو اینیمی لبر ہوگا دل سے فارمین کر رہا ہوگا اس کی خوشی کی انتہا ہو جائے گی فارمر کی دو تین ہی خوشیاں ہوتی ہیں ایک جب وہ دانہ ڈالتا ہے تو برڈ جوش کے ساتھ کھاتا ہے دوسرا جب اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا سلہ دیتا ہے اس کی پروڈیکشن جو ہے نا وہ آنی شروع ہو جاتی ہے چوزے سے سٹارٹ کرتا ہے اس سے بڑا ہو جاتا ہے بڑا ہوتے ہوتے ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کی ریٹرن ہونے شروع ہو جاتی ہے ساری کی ساری انویسٹمنٹ اللہ تعالیٰ وہ برکت دے رہا ہوتا ہے تو تب اس کی خوشی کا ٹائم ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے خوشی کا ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جی جب دانہ آپ ڈالیں پھر ڈالیں یا کوئی چارہ ڈالیں تو برڈ پوری جوش کے ساتھ اس کو ٹوٹ پڑیں اس پر اوپر جسے کہا جاتا ہے کہ ٹوٹ پڑنا وہ ٹوٹ کے پڑیں گے تو فارمر کی خوشی کا کوئی انتخاہ نہیں رہ گی تو پیارے بھائیوں اس طرح آپ نے جانوروں کو کھانا بدل بدل کے دیجئے کوئی بھی نئی ویڈیو جو ہوتی ہے میں وہ لگاتا رہتا ہوں چینل پہ چینل کو سبسکرائب کریں گنٹی کے بٹن کو آن کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے نا وہ آپ تک پہنچتی رہے